اسلام علیکم میں ہوں رضی طاہر سب سے پہلے بات کریں گے انصار اللہ اور عراقی مضامت کے اہم ترین حملوں کی اور ایران میں ہونے والی اہم ترین بیٹھک کے بعد جو ہے ان حملوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور تمام تر جو مضامتی فورسز ہیں استقامتی گروپ ہیں ان کے اندر کوارڈینیشن بھی بڑی ہے تو اس کے ساتھ بات کریں گے پاکستان کے اسلامباد کی ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کر لیا اور لائیو نشریات کا بھی اعلان کیا ہے اس پر بات کریں گے اور ساست بات کریں گے تحریک انصاف کے دفتر پر رات کو جو دعویٰ بولا گیا ہے اس کے بعد ایک ٹینٹ آفیس قائم کر لیا گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی پٹی کے حوالے سے جہاں پہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھنے میں یہ آیا کہ تینتالیس اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں ان میں سے جو انیس کی تداد تو انتہائی بدترین بتائی جا رہی ہے اور یہ تفصیلات اسرائیلی میڈیا دے رہا ہے دوسری جانب یمن کی جانب بات کریں تو یمن نے جو اپنا اگلے فیز کا اعلان کیا تھا کہ اس فیز میں وہ اگلے مختلف جہازوں کو نشانہ بنائیں گے دیگر بہیرہ پر بھی تو بیرہ ہند پر ایک کاروائی آئی ہے جس کی یوکے ایم ٹی او نے اطلاع دی ہے کہ بیرہ ہند میں ایک جہاز کو مرکا سومالیا کو چار سو بیس سمندری میل جنوب مشرق میں دو چھوٹے جہازوں نے قبضے میں لے لیا یہ بات آج صبح بہیرہ امر میں ایک دوسرے بیری جہاز میزائل حملے کے بعد سامنے آئی اور جو دوسرے حملہ ہے اس میں یوکے ایم ٹی او نے یہ اطلاع دی ہے کہ یمن کے الحدیدہ سے 98 نائٹیکل میل جنوب میں ایک جہاز پر باری حملہ کیا گیا ہے ایک کو حملہ کیا گیا دوسرے کو گیر لیا گیا اور اس کو یہ ازائیسی بات ہے یمن کے سمندروں کی طرف لائے جائے گا یمن کے پانیوں کی طرف لائے گا یہ دو اہم ترین کاروائیاں این چوبیس گھنٹے بعد آئی ہیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے امریکہ برطانیہ نے فضائی طور پر بمباری کی ہے الہدیدہ پر لیکن الہدیدہ پر بمباری کے باوجود یہ کاروائی بڑی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ایک کو قبضے میں لے لیا بحری جہاز کو اور دوسرے بحری جہاز پر حملہ کیا ہے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے لیکن جو بات کی ہے الہدیدہ کو نشانہ بنانے کے امریکی اور برطانوی فضائی حملوں میں اس میں یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح اور سابق نائب صدر علی محسن الہمر کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یہ بتایا ہے علمیادین نے کہ یمن کے الہدیدہ پر جو فضائی کاروائی کی گئی ہے اس فضائی کاروائی میں نشانہ بنایا گیا ہے سابق صدر اور سابق نائب صدر کو ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا تاہم وہ ان دونوں کے محفوظ ہونے یا شہید ہونے کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی اطلاعات سامنے نہیں آ سکی دوسری جانب بات کرے اراکی مضاحمت کی تو اسرائیلی میڈیا تو کہہ رہا ہے جی ایلاد پہ ایک بیس کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی یہ ایکٹیوٹی لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اراکی مضاحمت نے اسرائیلی فوجی اڈے سفید پر کروز میزائلوں کے باری حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ایران میں ہونے والی ایک بڑی بیٹھک کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اراکی مضاحمت کی ان انسان اللہ کی بالخصوص کاروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے حضب اللہ کی کاروائیاں تو ہم آپ کے سامنے رول رکھتے ہیں ساتھ غزہ کی پٹی کے اندر جہاد اسلامی فلسطین ہو حماس کا القصام برگیڈ ہو یا اس کے ساتھ پاپولر فرنٹ ہو لیبریشن فارپ پیلسٹائن کی سب کی کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں سب مسلسل جہاد کر رہے ہیں مسلسل جدوجود کر رہے ہیں یہ صورت حال ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اسپین نے نیتن یو کی دھمکیوں کا جواب دیا ہے کیونکہ اسپین نے کہا تھا کہ ہم اٹھائیس تاریخ کو مئی کی اٹھائیس کو فلسطین کو تسلیم کر لیں گے تو نیتن یو نے بڑی گیدر بڑکیاں کی دھمکیاں دی یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ہمارا اٹل فیصلہ ہے تو اسپین کی جانب سے کل میں نے آپ کو بتایا جو ان کے وزیعظم کی تقریر تھی وہ بھی ایک تاریخی شاندار تقریر تھی اور اب یہ جواب بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے بات کریں پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہے اور رات کے گزشتہ رات تحریک انصاف کے دفتر پر جو چڑھائی کی گئی ہے اس کے بعد ایک فیک خط سا سامنے آئے سی ڈی اے کے چیرمن کے نام جس پر کوئی ڈائری نمبر نہیں ہے جس پر کوئی تاریخ نہیں منشن ہے اس پر خط جن کے لکھی ہوئے ان کا نام نمبر شاہتی کارڈ محلہ علاقہ وہ منشن نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دفتر کی وجہ سے یہاں بڑے مسائل ہیں اور اس وجہ سے کاروائی کی جائے تو اب اس آپریشن کو تجاوزات کا آپریشن بنانے کے لیے رات کی اندھیرے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتا کون ہے بھائی برحال تجاوزات کا آپریشن بنانے کے لیے ایک جیلی خط بھی سامنے لے آئے ہیں لیکن تحریک انصاف نے خیمہ بستی جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹینٹ بستی لگا دیا ہے اور پی ٹی آئی سنٹرل آفیس کیونکہ سیل ہے تو آج پی ٹی آئی کا اجلاس اس ٹینٹ کے اندر ہوگا اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے تمام اجلاسز یہاں پہ ہوتے رہیں گے آج کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور کور کمیٹی کے اجلاس کے لیے ٹینٹ پنکھے شنکے اور سارے معاملات دفتر کے ساتھ ملکہ گراؤن میں کر لیے گئے ہیں انتہائی غیر قانونی طور پر رات گئی جو واردار ٹالی گئی ہے اس میں تحریک انصاف کے دفتر کے اردگرد جو ایک ایک بلکل دیوار سی کھڑی کی گئی تھی آرزی طور پر تاکہ وہاں سے اندر کوئی دہشت کردی کی کاروائی نہ ہو سکے اسے بچانے کے لیے اس کو کیا گیا ہے شیڈ گاڑیوں کے گرائے گیا واشروم گرائے گئے اور یہ کاروائیاں جو ہے وہاں پہ رات کو کی گئی ہیں اور اس کا بہانہ ڈالا گیا کہ اہل محلہ یا اہل علاقہ یہ کہہ رہے تھے حالانکہ اہل علاقہ کے نام سامنے نہیں آئے کون سے اہل علاقہ تھے کوئی فیس سامنے نہیں آئے شناختی کارڈ نمبر سامنے نہیں آئے جو درخواست آئی وہ بھی انتہائی مزکہ خیر درخواست تھی بارال میں نے اس سوالے سے جو رات کو ٹویٹ کیا وہ یہی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا بس اپنے چہرے پر مزید سیاہی ملی ہے اس سے زیادہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا اب بات کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جہاں سید احمد فراد کا کیس ہے اور سید احمد فراد کے کیس کے حوالے سے آئندہ کی سمات 29 کو جو ہونی ہے اس میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کر لیا ہے اس سے قبل اٹارنی جرنل جس کو ٹائم دیا گیا تھا کہ جمرات تک وہ سید احمد فراد کو پیش کرے لیکن انہوں نے اس مقررہ وقت میں سید احمد فراد کو پیش نہیں کیا جمعہ تک پیش کرنا تھا تو بہرحال اب اسلامباد ہائی کورٹ نے آئندہ سمات میں سیکٹری دفعہ اور سیکٹر کمانڈر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے سیکٹر کمانڈر ہمارے لیے ایس اچو کے برابر ہے وہ ایک ادارے کے نمائند ہیں کسی وردی میں کسی شخص کی انسرٹ نہیں کرنا بلکہ قانون میں رہنے کی بات کرتا انہوں نے کہا کہ انسرٹ کی بات نہیں ہے آپ یہاں آئیں گے آپ کے لیے انسرٹ کی بات نہیں ہے قانون میں رہنے کی بات کرتے ہیں آئندہ سمات پر سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھ کر لائیں سیکٹر کمانڈر بیان لکھ کر بھی لائیں اور ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہوں اسلامباد پولیس نے یہ ادایت کی ہے اور کچھ ریمارکس بڑے اہم تھے ان میں سے آپ ایجنسیوں کو قانون سازی کر کے چھے ماہ کا اختیار دے دیں جسٹس محسن اختر کیانی کا اٹارنی جنرل منصور ایمان سے استفزار نہیں آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے اٹارنی جنرل منصور ایمان آئین ان باقی چیزوں کو اجازت نہیں دیتا جو ہو رہی ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور ملک کے اندر جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا یہ ماہوں کے لختے جگر ہیں آپ اس طرح اٹھا لیتے ہیں ان ماہوں پر کیا گزرتی ہوگی ان کی فیملی پر کیا گزرتی ہوگی قانون ہے آئین ہے عدالتیں ہیں تھانے ہیں یہ کچھ ایریاں ہیں یہ سب کچھ کس لیے ہیں یہی انصاف کے لیے ہیں اگر ان میں سے انصاف صحیح نہیں ہو رہا کہ جسٹس محسن اکتر کیانی نے سیکٹر کمانڈر کو طلب کرنے کے ساتھ سماحت براراست رکھانے کا اعلان کر دیا ہے ہم آئندہ اس عدالت کی کاروائی لائیو دکھائیں گے مسنگ پرسنس کا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی لائیو دکھانے کا آرڈل کروں گا یہ کہا ہے جسٹس محسن اکتر کیانی نے ہم دعا کرتے ہیں جو ہمارے صحافی ہیں جو ہمارے شائر ہیں سید احمد فراد جلد ہمارے درمیان سلامتی کے ساتھ ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بعد